موسیقی 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 تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی لمبا چوڑا راجنیتک اثر آئین ایلڈی پارٹی کی طرف سے اگر ہم کوئی سکاراتمک اگر وہ سوچ رہے ہوں گے تو اس کا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جس پرکار کے ماملے میں وہ سجا پوری کر کے آئے ہیں اس کے بعد سے جنتا میں ان کے پرتی کوئی سکاراتمک جائے گا اس بات کا کوئی ہو چیتے بنتا نہیں ہے آپ کو بتاتے ہیں اوم پرکاش چوٹالا کا راجنیتک سفر اوپی چوٹالا پانچ بار ہریانہ ویدھان سبا کے ساتھ سے رہ چکے ہیں اوپی چوٹالا پانچ بار ہریانہ کے سی ایم بنے 1989 میں اوپی چوٹالا پہلی بار پردیش کے سی ایم بنے پہلا کاریکال دو دسمبر 1989 سے 22 مائی 1990 تک رہا دوسرا کاریکال بارہ جولائی 1990 سے سترہ جولائی 1990 تک رہا تیسرا کاریکال 22 مارچ 1991 سے پانچ اپریل 1991 تک رہا چوتھا کاریکال 24 جولائی 1999 سے دو مارچ 2000 تک رہا پانچویں بار دو مارچ 2000 سے پانچ مارچ 2005 تک سی ایم رہے فروری 2013 میں ہریانہ کے پورو سی ایم اوپرکاش چوٹالا اور ان کے ودہیک بیٹے اجائے چوٹالا کو تین انیس سرکاری ادھیکاریوں کے ساتھ جالے دستاویزوں کا اوپیو کر کے راجج میں تین ہزار سے ادھک شکشکوں کی عوید روپ سے بھرتی کرنے کے آروپ میں سی بی آئی کی وشیش عدالت نے دس سال کی سزا سنائی تھی اسی معاملے میں اجائے چوٹالا بھی سزا کاٹ رہے ہیں لیکن سرکار دورہ دی گئی سبی چھوٹ اور افکاش کو جوڑ کر اوپی چوٹالا کی سزا پوری ہو گئی ہے جس کے بعد اوپرکاش چوٹالا کی جل سے باہر آنے کی خبر نہیں پردیش کی راجنیتی میں ایک بار پھر سے سرگرمی تیز کر دی ہے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے باہر آنے سے انیلو پارٹی کو مضبوطی مل سکتی ہے ساتھ ہی ان کے گھر کا پاریوری کلہ بھی ختم ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں سکتے خبر سکتے سٹی بیبار